بیر سائی غلام رسول قسمی صاحب صاحب زلال علی اب بیان فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین ازبع سفیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صل على سجدنا و مولانا محمد وعلا آل سجدنا و مولانا محمد مبارک وسلم السلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ معزز مکرم علماء اکرام اور بالخصوص حضرت علامہ محمد حسنات صاحب خطیب جامع مسجد حاضر دیگر درجہ بدرجہ واجب الاحترام حاضرین محفل اللہ تعالیٰ مین توہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی غلامی محبت اتبادی توفیق اطاف فرمائے اور سب دا خاتمہ ایمان تے ہوئے تقریر شروع کرنے تو پہلے ایک معذرت پیش کرنی ہے تقریر دے دوران میں سور لونی نے یہاں دی تسی نراز دے نا اسے اچھا اگر میں قرآن حدیث دی روشنی وچ پی ڈی ایں پی ڈی ایں گللہ تو آدھے سامنے رکھن دی کوشش کرا ایسی ہیں گللہ کہ تسی گھر جاؤ تسان لگیاں سوچو آج اللہ دے گھر وچھوں کی سکھ کے آیاں تو آدھے دل آکھے آج کچھ پلے پہ آئے ایسی تقریر پسند کر سو میں زیادہ شیر نہ پڑھا ترنم کو لکام نہ لما میری کمزوری کہلو اس نو تسجھ اندر گزر کر ایک گل پکی ہوگی تو آدھے میرے درمیان معایدہ ہو گیا انشاءاللہ میں تو دے سامنے قرآن شیف دے وچھوں ایک آیت پڑھئیے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنتِ احسان کیتا جڑا انہ وچھ اپنی شان والا رسول گھلیس قرآن دے وچھ لفظ اللہ نے استعمال کیتا من میم زبر نون نون دے شد پہی کھلوتی من دے لفظ عربی چوندہ اسی آدیاں احسان دین چاڑیا ٹل چاڑیا احسان دے جگہ تے قرآن دے وچھ عربی دے لفظ کرڑا استعمال ہویا میم زبر نون من اے لفظ یاد رکھ سو اللہ دا قرآن ایک آیت بیان پہ کردہ ہوئے تو اس آیت دا مینہ تی تشریح نبی پاک کر رہے ہوں گل اپنی انتہا نو پہنچ جان دی گل مک جان دی اس لفظ ماننو سمجھنے واسطے میں تو ان ایک حدیث سنا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گیا ہویا تقریباً چالی سال ہو گیا چالی سال بعد دا واقعہ میں تم سنا ہوگا پہلو میں دا سنے یہ کتے لکھے ہویا ہے واقعہ دا میرا مطلب اکباری کہانی نہ سنا ہوگا اے حدیث ہے جنہی چالی سال بعد سامنے آئی ہے اے حدیث مسلم شریفچ نسائی شریفچ اور مسند احمد حدیث دیا ہے نا ترین کتاب مچ موجود ہے مسلم اور نسائی سیاستہ دے وچوں ہیں تے مسند احمد انہ سیاستہ دے مسنفین دے استادہ دی کتاب ہے امام بخاری دے استادہ دی کتاب ہے اے ہور سینئر کتاب ہے اے میں تو حوالت آن دیتا تاں دیتا حدیث سنن لگے ہیں زمیر پہلو مطمئن ہوئے ہیں میں دسا ہے نبی پاک علیہ السلام والتسلیم دے دنیا تو پردہ فرمان تو چالیک سال پچھو دی گل چالیک سال بعد مسید بھری ہوئی ہے اس مسید اس بندے کون کون ہو سن آخری صحابی ایک سو دا ہجری چھفوت ہوئے اجیے تھے اے چالیک سال بعد دی گل صحابی دھیر سارے ہوئے کے نہ ہوئے اچھا چالیک سال بعد جیڑی حضور تو لوکان دی اولاد بعد اس پیدا ہوئی ہے سرکار پردہ فرمایا دجھے دھڑے ایک بچہ پیدا ہویا چالیک سال بعد وہ کتری عمر دہوسی دھیار گھٹ چالیک سال دا ہوئے کے نہ ہوئے پتہ چلیا جس دن دی میں تو انگال سننا ہوئے ہیں اس دھیارے صحابی بھی دھیر موجود ہیں صحابیاں دیاں اولاد دا بھی انتالی چالیک سال دیاں ہوئے ہیں پہئے ہیں اچھا ایک اور دسو جیڑا آدمی چالیک سال دا ہو چکا او اجیے بچہ او دا آپنا پتر بھی پندرہ سالان دا تھے اسی پنجھیاں سالان دا بھی پرنائیے چالیک سالان اپڑ دے ہیں اپڑ دے ہیں پتر ہو دا پندرہ سالان دا ہویا کے نہ ہویا کوئی پتر پنجھاں دا دا پندرہ سالان دا ہو سکتا کس دا پتر بھی انتالی سالان دا بھی ہوگئے بندہ تا اٹھارہ سالان دا بھی پرنائیے بندہ حضور علیہ السلام تو چالی سال بعد مسید بری پہئے ہیں صحابہ بھی موجوداں صحابہ دیاں اولاداں بھی چالی چالی سال دیاں موجوداں اگو انا دیاں اولاداں بھی دادا پندرہ پندرہ دیوی سال دیاں موجوداں ادھر کوئی کور ہے گل سامنے چاہوڑ نہ لیے مسید بری پہ یہ اتو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسید تی آبڑے سلام دعا تو بادو نہ پچھا کیوں بیٹھے ہوئے ہو سارے دسیا جلسنا نذکر ربنا ونحمدہ علامہ حدانا للإسلام ومن علینا بھی اسی بیٹھے آن تانج اللہ دا ذکر کریے اس دا شکر کریے جس سانو مسلمان ہون واسطہ حدایت دیتی اپنا نبی ساڑے جلک ہے ساڑے ہوتے من کیتا کیے کیتا من کیوں دا ساڑے تے اللہ نے ومن علینا بھی اے اللہ فلیر میں تن تکونا اللہ نے ساڑے تے من کیتا احسان کیتا ساڑے جلک اپنا شان والا نبی گلیس اسی ادھے شکر ادا کرن واسطہ ہے سارے رل کے مسیح تھی آن بیٹھے حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے آ تُسی سو اچیندے ہو اسے کام واسطے بیٹھے سارے ہاں سو اچاہ کے آکھے اللہ دی قسمیں اس سے کام واسطے بیٹھے انہوں نے ذرا امانداری نال غور کرنا حضور علیہ السلام فرمیندن میرے سارے صحابی ہدایت دے ستارن اصحابی کن نجوم فب ایہ مقتدئیتن احتدئیتن میرے جس ہی کی صحابی دے بھی پچھر لگی ہوئے توانا ہدایت لب ویسی ایک صحابی ادے مہنال بھی آکھ ہے میں نبی پاک دا ملاد منعون واسطہ بیٹھا ہویاں ساڑے واسطہ ملاد دا ثبوت لب ویندہ ساڑے واسطہ ایک گل کافی ہے اتھے ایک صحابی نہیں صحابہ نال مسید بری پہی ہے مٹھے ہم ہو کے اگے سوڑا ایک صحابی نہیں صحابی نال مسید بری پہی ہے تو وہ سو جا کے پیادے اس سے کام واسطے بیٹھے اگے چلو حضرت بیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں توڑے کلو سو اس واسطے نہیں چوائی بہتو سو کوئی کود ماریا اس سے میں سو اس واسطے چوائی اور گل اگے چلی کتابہ نے ایک بری بات اوالہ دے لما توانا جی گل تازہ ہو جائے مسلم شریف نسائی شریف مسند احمد فرمایا میں سا ہوں اس واسطے نہیں چوائی بہتو سی کود پہ مریندے ہو سو میں سا ہوں تاں چوائی ہے جیو آج تسی بیٹھے ہو اتو میں آیا نبی پاک دے زمانے چاہی سارے صحابی بیٹھے ہو اتو حضور آگے حضور علیہ السلام نے ساڑھے کو پچھیا کیوں بیٹھے ہو اسی سارے جواب دتا اسی اس رستے بیٹھے ہیں کہ اللہ دا ذکر کریے اللہ دا شکر کریے جس سانو مسلمان ہون وستہ حدیت دیتی محبوب طعا نے گھل کے سادت احسان کیتا ومن علینا بکا تو ہڑے ذریعے اللہ نے سادت من کیتا اے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیتا اے حضور علیہ السلام انا صحابہ نال اے اگلہ کیتی ہو ہی آئی ہیں تو صحابہ دی عادت آئی نبی پاک دا پیغام جیوں جیوں سنے وہ ہوئے حرف بھرخ انہیں دسین دے اندے آئے اے انہیں دے اتباع سنت دی پک کی پیڈی دلیلے اور نبی پاک دو سجد خبر تھڑک دے انہیں آئی حضور علیہ السلام نے پچھیا تسی سون چیندے ہو اسے کام واسطے بیٹھے ہو سارے صحابہ ہیں اس وقت تا صحابیان دی اولاد دی گل ہی نہیں اس وقت جیڑا صحابی دی اولاد ہے وہ بھی صحابی ہے اس وقت تا ہر ہر مسید وچ بیٹھنے والا صحابی ہے جو رہا اتو حضور جو آگئے ہیں جیڑا صحابی نہ آج جو صحابی ہو گیا اس نے دیدار مصطفیٰ کرنا ہنڈرڈ پرسنٹ ساو فیصد صحابہ دا مجموع کوئی دوسرا نہیں صرف حضور دی ذات تو تشریف لے آئے اور حضور نے سون چوائی میں سون چیندے ہو اسے کام واسطے بیٹھے ہو سارے ہاں قسم چاہ کے آکے اللہ دی قسم ہے جا رسول اللہ سے اسے کام واسطے بیٹھے ہو ہونگل ہو رگے ٹور گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں توڑے کلوسوں ہوں اس واسطے نہیں چوائی با تو سب کود مارے آئے اسے میں اس واسطے چوائیے اللہ نے میرے کو جبریل گھلیا اور اللہ دا پیغام آیا اے میرے نبی تیرے امتی تیرے دنیا تے تشریف لاندہ شکر ادا کرن واسطے رل کا میرا ذکر شکر پہ ادا کر دیں اس بیٹھن دی وجہ تو میں فرشتیاں دے وجہ فخر پہ کرنا مسئول سے نہیں کرے آئے وات وات کتابہ نے نا آلیندہ اے ضروری ہے وات پہ دے سے نا بے مسلم شریف نسائی شریف اور مسئلہ بے احمد چوٹی دیا کتابہ اچھا ہونا ذرا غور کرنی ہے اس لئے انئ antib ее پتہ چل گیا محفل ملاد ہے جی سدھی سدھی اس ثابت کت ہوگی اللہ کولو ثابت ہوگی جبلیل کولو ثابت ہوگی حضور کولو ثابت ہوگی تمام صحابہ کولو ثابت ہوگی صحابت یا اولادہ کولو ثابت ہوگی صحابت دیاں پوتریں کولو ثابت ہوگی پتہ چل گیا اسلام دیا تمام بنیادی جنہیں ذرائع ہیں اور ماخص ہیں جنہیں تو اسلام ثابت ہے ہر ہر قدم دیوتے محفل ملاد مصطفیٰ ثابت ہے اور ایک تجربے دی گلد ساں جو میں انہیں صحابہ ساں ہو چاہیے میں بھی ساں ہو چاہیے دیشن دا پیان بھئی میں ملاد مصطفیٰ دیوتا ایڈی پی دی دلیل ہو اور کوئی نہیں پڑی دلیلیں اور بھی بڑھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار سنوار نو روزہ رکھنا دلیل ہے کے نہیں لیکن نو محفل تا نہیں ہندی وہ تا روزہ ہندہ ایت محفل مجمع مسیح تنی پی اسی اما بنعمت رب کا فحدث پڑیئے تبسوس ہوندہ بھئے کچھا تانی پیکرے نیا کچھ کچھ کے ثابت پیکرے نیا اور قل بفضل اللہ وبرحمتی فبزالک فالیفرہو پڑیئے تابی انیا لگدہ با استنبات پہ کر دیا ایسا حدیث دے وچ ایک اللہ نہیں اتحصاف بول کے کھڑکا کے محفل ملاد سامت کی تیری تاں پہ آدمیں ایڈی ترکڑی دلیل اور کوئی اللہ بھلا کرے اونا محدثین دا جننا اے لکھیے اور اللہ درجات بلند تو بلند تر کرے اس صحابی دے اسے حدیث ہڈتا ہی اپڑائیے وہ جنے دا پتر جس اس کے مصطفیٰ والے ہیں دا سیر مول لے چھوڑے ہیں اے حدیث بیان کر اے حدیث ایک بزوری ہے اسی ملاد مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ دے وچ بند کیتی بیٹھے سیرت بیان کریئے تا ملاد دا انکار سمجھ بانیا ملاد بیان کریئے تا سیرت دا انکار سمجھ بانیا اے غلط فہمی جڑے ملاد بیان کر دیں وہ سیرت نو بھی مندن تا سیرت نو بیان کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دے ہوتے میں تو نے چوٹی دی دلیل پیش کیتی ہے میں بار بار نال حوالے دو رائے نہیں ایک گل چنگی طرح یاد کر لینے حدیث ذہنچ بٹھا لینے اے علامہ صاحب میری کتاب بکھائیے اے دے بچے حدیث لکھی کھلیے با حوالہ کتاب کے وے تا حدیث نمبر کے وے کیڑی کیڑی کتاب بچے عربی کی کنے زبرہ زرہ کی کنے تا ترجمہ کی کنے سب لکھی ہوئے تھوڑا اگے چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دنیا تے تصریف لہونا جڑا اس دے اغراض و مقاصد کیل تھوڑا جہا اس پاس ابھی توجہ دے لی اجڑ میں پہل مافیاں منگیاں نا با میری انگلنا برداشت کرے آئے گار ویسو تا سوچیسو بس ہی کچھ سکھ آیاں اس گلت میں انشاءاللہ قائم اللہ کامیاب کرے لیکن توسا میری انگلنا جلنیاں نا سر بچ سوٹے نہیں سمجھنا برداشت کرنی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تصریف لہائیں آپ نے آکے ترے غلطیاں ٹھیک کیتیاں ترے غلطیاں اس وقت اروجتے آن بہن اچھیاں پہ اڑ دیاں ترے خرابیاں مسلمانہ تو پہلے اسلام تو پہلے عرب دین لوگ کا نویج قریشیاں بیچے سب تو پہلی چیز آئی فہاشی دو جی چیز آئی جہالت تری جی چیز آئی شائری ذرا دو رونا توسا تقریر دی بجائے سبق سمجھان اس وستہ دو رونا میں پہلی چیز کے لیا کیے ماشاءاللہ فہاشی دو جی شائر کے لیا کی جہالت فہاشی اور جہالت اچھ فرق ہے او سمجھا اسی انشاءاللہ منسو وہ فرق ہے تیسری چیزیں شائری ماشاءاللہ سارے ہم بندیاں جانے سے مطلب اٹھا لئے اے ترائے گلہ بطور سبق دے توساں یاد کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فہاشی جہالت اور شائری دا قلا کما کیتا آکہ ان غلطیاں دی اصلاح کیتی ہے نال نال اے سوچی ویڑا جن یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکہ ٹھیک کیتی ہیں اسی ان وطنہ کرن لگ پہ اے مرد وطنہ زندے کرن لگ پہ اے نال نال میں تنہ ٹھکوری رکھنا اور میں تنہ تنہ چیزیں دی تفصیل در سینہ پہلی چیز دسو کے لیے فہاشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلو فہاشی کتنی اروجتے آئی کہ قابدہ تواف ننگیاں ہو کا بندے کرن دیا ہاں جی منو فہاشی ہے کہ نہیں اچھی کہ چھکتا فہاشی میں ثابت نہ پہ کرن دا میرا خیال ہے اس تو بڑی بے حیائی فہاشی ہے ہی اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیائین ایمان ہے اہم اس کا آتے چلیس بے حیائی ہوئی تو بے ایمانی ہوئی ایمان گیا تانسرکار فرمارن کہ حیائین ایمان حضور نے فہاشی دور کی تھی ایمان گتا تو بے سابتہ مدد زمان ایمان بے Wal Bh bucks چلیس حدیس Tim تت better بت ب variant